ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں الحمدللہ رب العالمین فلاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء وجيد المرسلين وعلى آله وآصحابه وآزواجه وآہل بیته وکافة الشهداء والصالحین والاولیاء الكاملین والعلماء الغاملین سيد الاسیاد وجيد الاجیاد قطب الاقطاب غوس الاغباس سلطان البغداد سيدنا ومولانا الشیخ السيد عبدالقادر جیلان محی الدین وعلى حجة اللہ فی الارضین آیات من آیات رب العالمین معجزت من معجزات خاتم النبیین شيخ الاسلام والمسلمین سيدنا ومولانا امام حمد رزا امام المجددین اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هل يستبی الذین يغلمون من الذین لا يغلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی علمین المتین الكریم ونحنو علی ذالق علم من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوس اعظم بامن بے سرو ساما مددے قبلہ ایتی مددے قعبہ ایمام مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق خوج عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خزیدی سہلنا اشکالنا ایسی مشکل میں خبر لیجے ہماری سید عالم مدد کیجے ہماری ہر گھڑی رحم آپ کا درکار ہے گر کرم کر دو تو بیڑا پار ہے آئیے ہمارا آپ سے مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود بیش کریں اللہم صل علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرات اگرامی آج کا یعظیم الشان جلسہ ملکہ بطحہ سرکار بطحہ کانفرنس بے فضل ہی تعالی یہ کامیاب ہو گئی ہے کیونکہ آج کے اس عظیم الشان ممبر پر اتنے علمائے کرام کا باید وقت جمع ہو جانا کانفرنس کی کامیابی کی دلیل ہے یہ علمائے کرام وہ ہیں میں جتنی بھی تاریخ کروں تو کم ہے پر اتنا ضرور کہوں گا کہ نظر ان سے ملا دولت ایمان دے دیں گے اگر اللہ نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے تو بول دیجئے سبحان اللہ بلکہ ہمارے عالی حضرت نے تو یہ لکھا ہے زمین و زمہ تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے بنے دو جہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تو ہماری جو زبان ہے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی ہے اگر آپ بولنے جانتے ہیں تو آپ بول دیجئے گا نظر ان سے ملاو دولت ایمان دے دیں گے کام آئے قیامت میں وہ سامان دے دیں گے حضرات یہ وقت تقریر کرنے کا نہیں ہے یہ آپ کی محبت قاری قدرت اللہ صاحب کی محبت انہوں نے دعوت دی یہاں پر ہم حاضر ہو گئے وقت آپ ہمیں کون سا دیں گے ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے آپ کہیں گے کہ مولان اللہ کا فضل ہے اللہ نے مجھے آل راونڈر بنایا ہے میں خطابت بھی کرتا ہوں نقابت بھی کرتا ہوں نات خانی بھی کرتا ہوں اور وقت آ جائے تو نماز جنازہ بھی بڑھا لیتا ہوں قرآن خانی بھی کر لیتا ہوں آپ کی محبت ہے آپ نے بلایا حاضر آئے میں آپ کا مہمان ہوں یہ سارے علماء کرام ہیں اب اپنے مہمان کی مہمان نوازی کیسا کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں مزاج تو کچھ اور بنا کر کے آیا تھا کہ انشاءاللہ ڈیر دو گھنٹہ تقریر ہوگی لیکن مقتصر سے انداز میں چند باتیں کہہ کے میں گزر جاؤں گا یہ بڑی مقدس جگہ ہے جہاں اپنے محفل سجائی ہے تو یہاں کے لوگوں کے لیے میں آپ کے لیے دو شیر کر رہا ہوں سرزمین سیدھے خرد کی نور میں نہائی ہے سرزمین سیدھے خرد کی نور میں نہائی ہے اور رحمت خدا بندی رحمت خدا بندی ہر طرف سے چھائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر طرف سے چھائی ہے سبحان اللہ کمیٹی کے جگہ میں ممبران ہیں سبین ہیں عراقین ہیں اور تمام سامعین سب کے حوالے یہ میں شیئر کر رہا ہوں اور آپ حضرات آمین بول دیجئے کہ دیجئے انہیں آقا دونوں لا لکا سو بابا 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 آمین 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 حضرات جرامی مہینے مہینے دو دو مہینے آدمی میند و مشقت کرتا ہے تب کہیں جا کر کے ایک جلسہ ہوتا ہے اور بس ہمارے دو آئے کرتا اللہ اپنے فضل و قرم سے سرکارت و عالم کے سطحے میں اس جلسے کو قبول فرمالیں آمین آمین اور میں تو مبارک بات دوں گا آپ حضرات کو کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے بھلے لوگ ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں اس وقت میں آپ پکے ہوئے ہیں سبحان اللہ کم ہے تو کیا ہوا لیکن کم ہے سبحان اللہ ہم حضورت تاجر شریعہ والے ہیں ہم کو رضا والے ہیں غریب نواز والے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا صحابہ سے محبت کرنے والا بنایا شہدائی کربلا سے محبت کرنے والا بنایا غوثِ عاصل سے محبت کرنے والا بنایا غریب نواز سے محبت کرنے والا بنایا عالی حضرت سے محبت کرنے والا بنایا یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پربردگارِ آلو جب تک دنیا میں رہیں تیرے حبیب کی حمد و سنا کرتے رہیں اور جب دنیا سے جائیں تو ہمارے زبان پر کلمہِ طیبہ جاری ہو اور ہم دنیا سے پوچھ کر جائیں سبحان اللہ اللہ کا فضل ہے اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا بے شک تو یہ حضرات جنہوں نے یہ غلصہ کیا ہے سبحان اللہ دیجئے انہیں آقا دونوں لال کا صدق بابا 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 دونوں لال کون حضرت امام حسن اور امام حسین بول دیجئے بلند آباسے بول دیجئے سبحان اللہ دیجئے انہیں آقا دونوں لال کا صدق بابا 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 دونوں لال کا صدق بابا 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 جس نے آپ کے محفر اس سارا سجائی ہے بابا بابا زندہ باب زندہ باب زندہ باب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے اپنے گھر کو اللہ کی حوالی کیا خود کو رسول اللہ کی حوالی کیا اور آج کی محفر میں آپ پہنچ گئے سبحان اللہ اور یہ سنیوں کا جلسہ ہے اور ٹرناٹل سنیوں کا اور بچوں کے سروں پر دستارے ہی اس کا تاج رکھا جائے گا زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوں سے یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوں سے یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں فضا میں آیتیں محک رہی ہیں کہیں بچے تلاور کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں بچے تلاور کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہیں آپ سب یہاں پر سننی ہیں بول دیجئے جو سننی ہیں وہی بولے بلندگا سے بولی آپ نے جو میلاد مصطفیٰ کا انتظام مہتمام کیا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی گلی سے گزر فرما رہے ہیں ایک دروازے پر پہنچے تو اب آب آ رہی تھی دست تک دی سرکار دشریف لے گئے اندر اللہ کے رسول نے اپنے پیارے صحابی سے کہا میرے پیارے صحابی تم یہ کیا کر رہے ہو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے بی بی بچوں کو بٹھا کر کے آپ کا میلاد پڑھ رہا تھا آپ کا میلاد پڑھ رہا تھا میں اپنے بچوں کو بتا رہا تھا کہ ہمارے سرکار کی صحابت کیسی ہے ہمارے سرکار کا چہرہ کیسا ہے ہمارے سرکار کا گردار کیسا ہے سرکار میں آپ کا میلاد پڑھ رہا تھا تو سرکار مسکرہ دی جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے مستبع سم کی عادت پہ لاکھوں سلا سبحان سرکار مسکرائے آقا نے فرمایا میرے پیارے صاحبی بہت اچھا کام کرتا تم تو بخش ہی گئے تم تو بخش ہی گئے قیامت تک جو میرا میلاد پڑھتا رہے گا وہ بھی بخشا جائے گا سرکار کے میلاد میں آپ بیٹھے ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ کل میدانِ محشر میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی سبحان اللہ میں نے قرآنِ کریم کے آیتِ کریم اپڑی قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَغُونَ اے مہموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس کا جواب ہر کسو ناکس جانتا ہے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے علموانوں کا مقام بلند رکھا یہ جو بچے ہیں جو طالب علم ہیں سبحان اللہ اللہ کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاج برماتے ہیں جب طالب علم اب طالب علم چاہیں بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو سرکار انشاج برماتے ہیں علم دین کے حصول کے لیے جب بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اپنے قدم جب زمین پر رکھتا ہے وہ جیسے ہی زمین پر چلتا ہے دنیا کے راستوں میں چلتا ہے مگر اللہ تعالی اس کو جنت کے راستوں میں چلاتا ہے سبحان اللہ بچہ چلتا ہے زمین پر سرکار انشاج برماتے ہیں من صلاح کے طریق یقلب فی علمہ صلاح کے لئے طریق من طرق جنجلہ بچہ زمین پر چلتا ہے دنیا کے راستوں میں چلتا ہے مگر اللہ اس کو جنت کے راستوں میں چلا رہا ہے یہ حدیث پاک ہے حدیث پاک ہم بھی پڑھتے ہیں اور وہاں بھی دوبندی بھی پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں وہ لوگ سمجھتے نہیں وہ سمجھتے نہیں کیونکہ ان کے گروہ گھنٹار مولانا اسمائیل دیلوی نے اپنے کتاب تقدیت العیمان میں لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لئے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کے مولانے دیلوی لیکن ہم کیا کہتے ہیں علم جتنا زیادہ ہوگا قرآن اور حدیث کو آدمی اتنا ہی زیادہ سمجھے گا علم کی منزلیں جتنی بڑھتے جائیں گی قرآن اور حدیث کی پہم اتنی ہی بڑھتی جائیں گی جتنا آدمی علم زیادہ حاصل کرے گا قرآن اور حدیث سے گھر عابدار باہر باہر نکل کر کے آئیں گے مثال کے طور پر سمندر کے اندر موتی ہیں لیکن نکالنے کے لئے غوتہ خور چاہیے کوئی الاری آدمی اگر خودے گا تو کوئی دوب کر مر جائے کی نہیں مر جائے دوب جائے گا جیسے کہ یہ تھان بھی مر گئے امبیٹ بھی مر گئے اسمائیل دیل بھی مر گئے یہ سارے کے سارے لوگ دوب کر کے مر ہیں گمراہی کے سمندر میں ان کے پاس علم نہیں تھا موتی ہاتھ نہیں آسکا اتنا علم تھا جتنا ان کو ڈوبنے کی ضرورت تھی لیکن سبحان اللہ اہل سننقبل جماعت حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کیونکہ حدیثوں کو سمجھنے کے لئے علم کی بھی ضرورت ہے عقل کی بھی ضرورت ہے اور عشق رسول کی بھی ضرورت ہے سبحان اللہ اس کے بعد عشق رسول نے وہ حدیث کو بول دیجئے نہیں سمجھے گا وہ حدیث کو جو عشق نبی چھوڑکے پڑھتے ہیں بخاری جو عشق نبی چھوڑکے پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی سرکار فرماتے ہیں کہ بچہ زمین پر چلا ہے لیکن اللہ اس کو جنت کے راستوں میں چلا ہے لیکن ہمارے سرکار نے مدینہ سے کیسے دیکھ لیا کہ اللہ اس کو جنت کے راستوں میں چلا رہا ہے یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کی نظر فرش زمین پر بھی اور عرش بری پر بھی ہو اس لیے تو برے لیے کہ تاہی دار لکھتے ہیں سارے عرش پر ہے تیری گزر بول دیجئے آزرات بہا 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 جو وقت اب یہ تقریر کرنے کا وقت نہیں بس بس خالی آپ نے میمان مجھے بنایا ہے آپ میری میمان نوازی کر رہے ہیں یہ تقریر کرنے کے وقت نہیں ہے تھوڑا سی آپ بیداری زیادہ دیر میں آپ کی درمیال میں سارے عرش پر ہے تیری نظر دیلے فرش پر ہے تیری نظر ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سرکار دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سرکار دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو طالب علم کو اللہ تعالی جنت کے راستوں میں چلا رہا ہے سبحان اللہ یہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں پوری کائنات کو مردہ فرمایا ہے اس لیے بڑے اچھے انداز میں ہمارے امام عشق محبت حضور علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے بارہا وہ اکرام سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے جو اپنی ادارہ بنا مدرسہ بنانا حسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مدرسہ چلانا سرکار کی سنت چندہ مانگنا سرکار کی سنت چندہ دینا صحابہ کی سنت سبحان اللہ مدینہ شریف میں سبحان اللہ گمبت خزرہ سے بالکل لگا ہوا ایک چب اترا ہے جس چب اترے دے ہو کیا کہا جاتا ہے اصحاب سبحان اللہ سبحان اللہ وہ چب اترا وہ ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو پڑھایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے مذہب اسلام کا سب سب پہلا مدرسہ اگر ہے کہیں پر تو وہ مدینہ شریف میں مدینہ جانے کی طبانہ ہے کیا نہیں ہے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں اور مدینہ جانے کی طبانہ کیوں نہیں ہوگی ہم تو بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ کیوں کرنا میرے دل میں حلفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہتے رسول کی سرکار نے بلا کے مدینہ دکا دیا اور ہوگی ہمیں نصیب شفاعت رسول کی سبحان اللہ ادارہ چلتا ہے یہ بچے عالم دین بنے ہیں دستار حفظ کا تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا انہوں نے وہ مقدس کتاب کا حفظ کیا ہے سبحان اللہ جس کتاب کے دیکھا جائے تو دو رخیں ایک کتاب وہ ہے جو جزدان میں لپے کر کے رحل میں ہم رکھ دیتے ہیں اس کو تیس پارہ کہتے ہیں اور جو رحمت من العالمین بن کر حضرت عبداللہ کے گھر پر آ جاتے ہیں انہی کو آمنہ کا مہا پارہ کہتے ہیں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو قرآن پاک کہتے ہیں جس کی ہم زیارت کرتے ہیں انہی کو رسول پاک کہتے ہیں ایک ہے تلاوت کے لیے ایک ہے زیارت کے لیے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اسی کو قلام اللہ مصطفیٰ کا مقام اگر پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو جھو قرآن کا مقام اگر پوچھنا ہے تو مصطفیٰ سے پوچھو یہ قرآن ہمیں سرکار کے صدقے میں ملا ہے اور ہمیں اس بات پر بڑا ناز ہے سبحان اللہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کچھ نہیں دے سکتے لیکن ہمارا ایمان ہم کو یہ فخر ہے کہ ان کو یہ فخر ہے انہیں حدثیں سبا ملا ہم کو یہ فخر ہے کہ رسول خدا ملا اور نجدی تجھے بتائیں ہمیں ان سے کیا ملا نجدی تجھے بتائیں ہمیں ان سے کیا ملا درس رسول پاک کے رب کا پتہ ملا ہم نے اللہ کو کیسے پیچھایا ہمارے مصطفیٰ نے بتایا اور کس انداز میں ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے آپ میں سے کسی نے خدا کو دے گئے کہ ہم نے خدا کو دے گئے کہ نہیں دے گئے لیکن ہمارے مصطفیٰ نے بتایا ہم نے مان لیا اسی کو ایمان لانا کہتے ہیں اسی کو ایمان لانا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے اور بندے کے اسے ہم نے خدا جان لیا ہے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ان مدرسوں کا تعبن کرنے کی توفیق حتہ فرمائے حضرات اگرامی ہم مسجدیں بناتے ہیں آخری بات دیکھیں تیرے تقریر بھی ختم ہوتی ہیں کیونکہ یہ تقریر کا وقت ہے نہیں میں نے پہلے آفر بلکہ میں تو یہ کہوں گا میں نے کچھ دوتی شیر کیلی مزاج بنایا تھا کہ میں شکم آپ کو سنگید اور ماشاءاللہ آپ اہل سنت والجمال سے ہیں اللہ تعالی ہماری سنگید کو سلامت رکھے اور یہ جلس جلور سب اہل سنت والجماعت کرتے ہیں بے فضل اللہ کا فضل ہے اور ہم تو پڑے فضل سے کہتے ہیں سنی ہے تو ہم اپنی پہچان بچا لیں گے جو سنی ہے وہی بولے سنی ہے تو ہم اپنی پہچان بچا لیں گے سنی ہے تو ہم اپنی پہچان بچا لیں گے حالات ہو کیسے سے بھی ایمان بچا لیں گے حالات ہو کیسے بھی ایمان بچا لیں گے آج دور کو آپ دیکھیں تو شاید میں لکھا ہے وہ اور ہیں جو ڈر کر بس جان بچا لیں گے وہ کون لوگ ہیں اونچ پیجامہ پیجامہ اتنا چھوٹا ہے کہ لگتا ہے کہ دادا پوتے کا پیجامہ پہن کر گیا میں اس ٹوپک پہ جانا نہیں چاہتا وہ اور ہیں جو ڈر کر بس جان بچا لیں گے لیکن آپ ہوں وہ اور ہیں جو ڈر کر بس جان بچا لیں گے ہم جانے کے بدلے میں ہم جانے کے بدلے میں قرآن بچا لیں گے اور ہم کہاں رہتے ہیں ہندوستان میں ہند کے راجہ میرے خواجہ لوگ آج کہتے ہیں کہ ہندوستان سے میں نکالیں گے اور ایک کل کا جو گی جب میرے خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کا کچھ نہیں کر سکا تو آج کا ہی ہوگی ان کے غلاموں کا کیا کرے گا جو کہتے ہیں ہم بھارت سے نکالیں گے جو کہتے ہیں ہم تم کو بھارت سے نکالیں گے اور ہم کو ہے یقین اور ہم کو ہے ہم کو ہے یقین خواجہ سننی کو بچا لیں گے ہندوستان میں ہندوستان کے غریبوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں اگر خطرہ ہے تو ان لوگوں کو ہے جو سعودی ریالوں پر پلتے ہیں امیروں کو خطرہ ہے وزیروں کو خطرہ جاتے ہیں فلا امیر فلا امیر ہے کہ سبحان اللہ ہندوستان کے غریبوں کو کوئی خطرہ ہے ہندوستان کے غریبوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور امیروں کو خطرہ ہے وزیروں کو خطرہ ہے یہ بات ہمیں بڑی ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں اے ہندوستان کے لوگوں ہندوستان میں امیروں کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں ہے لیکن سبحان اللہ غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز ہے ان کا بہت بڑا عیسان ہمارے اوپر میں ہے سبحان اللہ تو آپ لوگ بڑے مدارک بات ہیں کہ آپ یہ ادارہ چلا رہے ہیں اور ان اداروں کا مدرسوں کا ہونا مسجد سے زیادہ ضروری ہونا ہے مسجد سے مسجد بناتے ہیں ہم سبحان ملتا لگا گا لیکن مسجد ہمیں بلاتی ہے ایک آواز آتی ہے حیال الصلاح آو نماز کی طرف حیال الفلاح و کامیابی کی طرف مسجد بلاتی ہے بلاتی کی نہیں بلاتی ہے پانچ پچ محسن آسان دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے آئیے کامیابی کی طرف بلائی کی طرف نماز کی طرف لیکن مسجد ہمیں بلاتی ضرور ہے اور کہتے ہیں آو نماز کی طرف لیکن قیام کا طریقہ سیکھ کر کے آنا حیال الصلاح آو نماز کی طرف لیکن رکو کرنے کا طریقہ سیکھ کر کے آنا مسجد ہمیں بلاتی ہے حیال الصلاح آو نماز کی طرف سجدہ کرنے کا طریقہ سیکھ کر کے آنا یہ ہمیں مسجد بلاتی ہے تم مسجد میں آو لیکن نماز سجدہی طریقے سے پڑھنا تم کو آنا چاہیے نماز کا طریقہ سیکھ کر کے آو اگر تمہیں نماز سجدہی طریقے سے پڑھنا نہیں آتی ہے تو تمہاری نماز نماز نہیں ہے وہیں پر یہ مدرسہ ہمیں دعوت دیتا ہے اے لوگو آؤ میری طرف تم سادہ دختی لے کر آنا ہم رکوع کرنے کا طریقہ ہم سکھائیں گے سجدہ کرنے کا طریقہ ہم سکھائیں گے قیام کرنے کا طریقہ ہم سکھائیں گے قائدہ کرنے کا طریقہ ہم سکھائیں گے حضور کرنے کا طریقہ ہم سکھائیں گے غصل کرنے کا طریقہ ہم سکھائیں گے ماں باپ کا مقام کیا ہے ہم سکھائیں گے ماں کے اقدموں کے نیچے جنت ہے وہ ہم سکھائیں گے بیوی کے حقوق کیا ہے وہ ہم سکھائیں گے یہ مدرسہ وہ ہے جب اگر ہماری گاڑی پینچر ہو جاتے ہیں تو ہم دنیا کے گیریج میں لے کر کے جاتے ہیں بنانے کے لیے لیکن جب ہماری زندگی کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو یہی وہ مدرسے ہیں جہاں سے ہمیں نماز کا طریقہ ملتا ہے ہمیں نکاہ کا طریقہ ملتا ہے پچوں کی پربرش کا طریقہ ملتا ہے اسلام کیا ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے صحابہ کا طریقہ کیا ہے صحابہ سے کیسے محبت کرو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ مدرسے ہمیں دعوت دیتے ہیں اور ہم جب مذہب اسلام کے حصولوں کے ماننے والے ہو جائیں گے نماز ہم صحیح طریقے سے ادا کر لیں گے پھر انشاءاللہ سرکار کی محبت میں ڈوب کر کے جب ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہماری رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی تو مدرسوں کا قائم ہونا بہت ضروری حضرات اگرانگلی اللہ تعالیٰ ہمیں ان اداروں کا زیادہ سے زیادہ تابن کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ جن لوگوں کا برعیلی سے کنکشن ہوتا ہے ان کا شکنہ ڈاؤن نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کا فضل اللہ نے تو مجھے برعیلی شریف میں ہی پیدا فرمائے چار چار ہنٹے تقریر ہوتی ہے اسی انداز میں اللہ کا فضل ہے خیر جتنا بھی وقت بلا آپ نے سنا ہم نے سنایا ہمارے تمام علماء اکرام نے سنایا آپ نے ان کے چہروں کی زیارت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور حضرات اکرامی یہاں پر دیکھئے یہ اسمائی اکرامی وقف کردہ زمین براہ مدرسہ اسلامی ہے جن لوگوں نے اس ادارے کے لئے زمین وقف کی ہے بہت بڑی بات ہے یہ توفیق اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے ہرے لوگوں نے جو بنگلے بناتے ہیں بلڈنگیں بناتے ہیں ناجائز حرام کام ہوں گا پیسہ خلق کرتے ہیں لیکن سبحان اللہ جن لوگوں نے اس مدرسے کے لئے زمین وقف کیے کل میدانے میں شرمے اگر نیو کیا نہیں ہوں گی تو یہ دعویٰ کر سکیں گے بارِ اللہ ہم نے تیرے حبیب کے گھر کے لئے زمین دی تھی لوگ تو دنیا کے کاموں کے لئے دیتے ہیں ہم نے تیرے حبیب کے گھر کے لئے دیتی مدرسے کے لئے دیتی سبحان اللہ یہ مدرسے کے لئے زمین دینا کل میدانے میں شرمے ہمارے نجات کا ذریع بن جائے گا اللہ ان کے اس زمین دینے کو قبول فرمائے ان کے دلی جائز میں ایک مقاصد پورے فرمائے ان کے حلال کاروبار میں بے بنے برکتیں تاہر فرمائے ان کے تمام مرہومین جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے تشریف رکھیں آپ نے جن لوگوں نے زمین دی یا جرقم دینا چاہتے ہیں بعد میں دیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کے خلوص کو قبول فرمائے آتی ہے کہاں روز روز ایسی ہستی ہیں اب تو پیر صاحب تشریف میں آئے سبحان اللہ جو قبر میں بھی کام آئیں گے اور میدانی محشن میں بھی کام آئیں گے پیر صاحب کے نام سے بول دیجئے بلند آباسے بول دیجئے ایک مرتبہ اپنی اممہ کے نام پر بول دیجئے ایک مرتبہ اپا کے نام پر ایک مرتبہ سب علمائے کے نام پر سبحان اللہ کتنا مقدس اور پیارا جملہ ہے یہ اور یہ فضیلتیں یہ مراتو ہمیں کس کے صدقے میں ملے ہیں سرکار جو علم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ہیں کہ یا نبی کیا ملا ہے مقام آپ کو نہیں بولیں گے کل بولیں گے میں زیادہ دیر نہیں ہوں مزاج بنا رہا آپ کہتا ہے کہ آپ کا مون بنجا حضرت کو سننے کے لئے یا نبی کیا ملا ہے مقام آپ کو یا نبی کیا ملا ہے مقام آپ کو خود خدا پیجتا ہے سلام آپ کو اور جس کا ایک حرف پڑھنے سے دس نے کیا جس کا ایک حرف پڑھنے سے دس نے کیا وہ خدا نے دیا ہے کلام آپ کو بلندبا سے بولیئے سبحان اللہ پروردگارِ عالم آج کی اس مجلی سے محذب کو اپنے فصل اکرم سے قبول فرمائے میں نے جو کچھ بیان کیا ہے سیون اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو آپ گواہ ہو جائیں فرشتے نوٹ کر لیں تاکہ قیامت کی پرشتے سے میں بچ جاؤں آپ سب کو گواہ بناتے ہوئے میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زمب باتو کلے السلام علیکم فرح اللہ و برکاتہ خوب کی سہر چمن پھول چنے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے اور انشاءاللہ رہا چمن تو پھول کلیں گے رہا چمن تو پھول کلیں گے اور انشاءاللہ رہی زندگی تو دوبارہ نہیں بلا ہوگے اب دوبارہ جب بلا ہوگے تھوڑا سا ٹیم زیادہ دینا رہی زندگی تو پھر میں السلام علیکم براحی 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 براحی